بسم اللہ الرحیم یوٹھ کے رینما میرے پروینشل منسٹرز میمبرز پارلمنٹ اور میرے سواد کے جنونی ٹائگرز میں آپ کا شاندار استقبال کا شکریہ دا کرتا ہوں سب سے پہلے بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے میں جو بھی لوگ صرف آپ نے ان کو ووٹ دینی ہے جو بلے کے اوپر کھڑے ہو اور جو ہمارے تحریک انصاف کے نوجوان بلے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ ہم نے یہ الیکشن جیتنا ہے اچھا میں میرے سواد کے نوجوان اور میرے پاکستانیوں آج میرے لیے بہت خوش دن ہے آج میں نے خاص اللہ کا صبح اٹھ کے شکر ادا کیا کیا وہاں ہے سواد کے لوگوں میں کیوں اتنا خوش ہوں کیونکہ میں اور میری ٹیم پاکستان کا فورن آفیس میرا فورن منسٹر شاہ محمود قریشی ہمارا ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں امبیسڈر منیر اکرم تین سال سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ اسلاموفوبیا کے خلاف یونائٹڈ نیشنز میں ریزولوشن پاس کریں اب نوجوانوں اسلاموفوبیا کیا ہے کیا چیز ہے یہ یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ناؤ گیارہ کے بعد ایک پوری نفرت ایک نفرت کی لہر چلی مسلمانوں کے خلاف مغرب میں اور وہ کیا تھی وہ دو وجہ پہ تھی ایک کہ انہوں نے دہشت گردی اور اسلام کو کٹھا کر دیا دہشت گردی کا کوئی دین نہیں ہوتا اسلام اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں اس کے باوجود انہوں نے کٹھا کر دیا اور مسلمانوں کو ایسے تاثر دیا کہ اسلام کی وجہ سے دہشت گردی ہے ایک یہ اور دوسرا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور جو بھی اس کے خلاف مظاہرہ کرے وہ ازادی رائے کے نام پہ فریڈم آف سپیچ کے نام پہ وہ اور ہمیں پورا بھلا کہتے تھے کہ دیکھیں یہ بڑے تنگ نظر ہیں تین سال کوشش کی او آئی سی کی میٹنگ میں اسلامی کانفرنس میں سب سے پہلے تین سال پہلے میں نے اپنے سارے مسلمان ملکوں کو کہا کہ ہمیں مل کے ہر فورم پہ اس کے خلاف بات کرنی چاہیے اس کے بعد یونائٹڈ نیشنز کی تقریر وہاں جا کے پہلی دفعہ کسی پاکستان کے سربراہ نے اسلاموفوبیا کے خلاف بات کی اور مسلسل میں کوشش کرتا رہا میرے یا نوجوان جب بھی کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتے تھے سڑکوں پہ نکلاتے تھے توڑ پھوڑ کرتے تھے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا تو میں ان کو تب کہتا تھا میرے نوجوانوں میں یہ کیس لڑوں گا اور انٹرنیشنی میں کیس لڑوں گا اور کل اللہ کا کرم ہے کہ کل کل یہ فیصلہ ہوا یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن ہوئی ستاون مسلمان ملکوں نے ملک کے پیش کی پاکستان کی ریزولوشن اسلاموفوبیا کے خلاف صبح سے ساری مسلمان دنیا سے مجھے مبارکیں مل رہی ہیں اسلاموفوبیا کا نقصان سب سے زیادہ جو مسلمان مغربی ممالک میں تھے ان کو ہوتا تھا آدمی داڑی داڑی والا نکلتا تھا اس کو پورا بلا کہتے تھے عورت مسلمان عورت ہجاب کرتی تھی اس کو سڑک پہ گالیاں نکالتے تھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور آج سب سے زیادہ جو خوش ہیں وہ بیرون ملک پاکستانی ہیں بیرون ملک مسلمان ہیں ہندوستان میں آج کل کل ہندوستان میں کرناٹکا کی عدالت نے فیصلہ کیا کہ مسلمان لڑکیاں ہجاب نہیں کر سکتی اس کو اسلاموفوبیا کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکیوں کو ہجاب کرنے سے عدالت نے منع کر دیا کیونکہ وہاں ایک تحصب والی تنگ نظر والی آر ایس ایس کی حکومت جو اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے دشمن ہے عدالت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ عورت اپنے سر پہ چادر نہیں لے سکتی یعنی عورتیں کپڑے اتار تو سکتی ہیں لیکن کپڑے پین نہیں زیادہ سکتی یہ ہے اسلاموفوبیا اور شکر ہے اللہ کا کہ ہماری کوششوں کی وجہ سے یونائٹڈ نیشنز نے یہ ریزولوشن پاس کی اور اب میں سوال پوچھتا ہوں لوانا فضل علمان میں تمہارے سے سوال پوچھتا ہوں ملتی ہو گئی سوری ملانا نہیں فضل علمان کیونکہ ملانا عالم دینوں کی دین کی عزت کرتا ہوں تو میں فضل علمان سے پوچھتا ہوں کہ تیس سال سے ہر حکومت میں آپ شامل ہوئے ہیں دین کے نام پہ سیاست کرتے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے کسی مغربی رینما کے مو سے ایک لفظ بھی نکالا اسلاموفوبیا کے خلاف بلکہ کسی سے بات بھی کی جب ہمارے مدرسوں کے بچوں کو آپ نکالتے ہیں عمران خان کے خلاف تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ یہودی لوبی ہے تو شرم آنی چاہیے کہ جس کو یہودی کہتے تھے اس نے وہ کام کیا ہے جو آپ نے آج تک تیس سال میں نہیں کر سکے پاکستانیوں یہ انیس سو تیہتر کے بعد انیس سو تیہتر میں پاکستان کی اسیمبلی نے فیصلہ کیا تھا کہ جو اپنے جو لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں یہ انیس سو تیہتر کی اسیمبلی نے فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ قائدیانی جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں وہ اقلیت ہیں یہ اس کے بعد یہ سب سے بڑا کام ہوا ہے مسلمان دنیا کے لیے کہ آج یونائٹڈ نیشنز نے تسلیم کیا ہے کہ اسلاموفوبیا کہ خلاف دنیا کو آواز بلند کرنی چاہیے اور پندرہ مارچ ہر سال اسلاموفوبیا کا اب دن بنا دیا گیا ہے افصال کے لوگوں میں پوچھتا ہوں ان پچھلے پینتیس سال میں جو تین تین دفعہ وزیر آزم بنے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کبھی آپ نے یونائٹڈ نیشنز میں اس کے خلاف بات کی کبھی آپ نے او اے ایسی میں بات کی اسلاموفوبیا کے اوپر اور خاص طور پر نواز شریف جب آپ پرچیاں پکڑ کے امریکی صدر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک پرچی اسلاموفوبیا کی بھی پکڑ لینی تھی ایک کشمیر کی بھی پرچی پکڑ لینی تھی لیکن جو غلام لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے کوئی عقیدہ نہیں ہوتا بریف سسٹم نہیں ہوتا ان کا صرف اس طرح کے لوگوں کا جن کا پیسہ خدا ہوتا ہے جو پیسے کی پوجہ کرتے ہیں ان کی کامپیں ٹانگیں گی امریکی صدر کے سامنے انسان کو سواد کے لوگوں لا الہ الا اللہ انسان کو آزاد کرتا ہے جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا ازاد ہو جاتا ہے انسان ہم نے میرے ساتھ جو چلے تھے پچیس سال پہلے ہم نے اپنی تحریک انصاف کا نصب اللہین رکھا تھا ایا کنابدو ایا کنستائن کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تیرے سے مدد مانتے ہیں اس لیے عمران خان امریکی صدر ہو یا دنیا کا جو بھی صدر ہو اس کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے جھکتا نہیں ہے پچھانی پہلے کیونکہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے نوجوانوں کوئی خدا نہیں ہے اللہ کے سوا ہمارے ملک میں جب دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تاک یہ دو جماعتوں پیپلز پارٹی اور نون لکھ جب اقتدار میں تھے چار سو ڈرون حملے ہوئے پاکستان پہ چار سو ہماری عورتیں بچے مرے بے قصور لوگ مرے ہمارے لوگوں کے گھر برباد ہو گئے امریکہ کی جنگ میں شرکت کر کے سواد کے لوگوں نے کتنی قربانی دی کتنے لوگوں نے نقل مکانی کی گھر اجڑ گئے لوگوں کے تو یہ جو دو ملک کے سربراہ تھے کبھی انہوں نے امریکہ کو یہ کہا کہ ایک طرف ہم تمہاری جنگ میں شرکت کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے اوپر ہی بمباری کر رہے ہیں یہ کبھی دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی ملک پہ یہ گزری ہے نہیں گزری یہ کیوں نہیں بولے سواد کے نوجوانوں آپ بہت شہور لوگ ہیں سنیں کیوں نہیں بولے اگر امران خان کے بھی اربوں روپے ملک سے باہر آف شور اکاؤنٹس میں پڑے ہوتے میں نے یہاں سے چوری کر کے میں بھی بڑے بڑے محلات لنڈن کے اندر میرے ہوتے بچے میرے محلوں میں رہ رہے ہوتے بڑی بڑی گاڑیاں میں چلا رہا ہوتا چوری کے پیسے سے تو میں بھی ان کے صدر کے سامنے پرچیاں لے کے بیٹھا ہوتا کیونکہ جب سواد کے نوجوانوں جب وہ چاہیں آج جس طرح روسیوں کے ساتھ جتنے بھی روسیوں کے بڑے بڑے ان کے بسنمن کے باہر پیسے پڑے ہیں مغرب کے اکاؤنٹس میں بینکوں میں ان کے جائدہ سب ضبط ہو رہی ہیں تو ان کو بھی پتا ہے کہ جدر ان کے پیسے پڑے ہیں جو ان کے محلات ہیں جب چاہے وہ ان کو ضبط کر سکتے ہیں ان کے پیسے نے ان کو غلام بنایا ہے ان کے چوری کے پیسے نے ان کو جھکا دیا ان کے سامنے ہیں اور انہوں نے اس قوم کو جو ایک عظیم قوم ہے انہوں نے ہمیں بھی ہماری ایک عظیم قوم ہے اوپر کرپ جب لوگ بیٹھے ایک تو پیسہ چوری کر کے باہر لے گئے قوم کو مکروز کر دیا دس سالوں میں ان کے چار گناہ زیادہ کرزہ بڑا پاکستان کا ملک کو مکروز کر دیا باہر بیس بیس پچیس پچیس نیجی دورے کیے جب قوم کو مکروز کر رہے تھے اور اور میرے پاکستانیوں یہی نہیں صرف انہوں نے کیا انہوں نے ملک کے مفادات کو اپنی ذات کے لیے قربان کیا تو میں آج سواد کے لوگوں آپ کے سامنے یہ کہنا ہے آیا ہوں کہ آپ سب اس ملک کی بقا کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نوجوانوں اپنے مستقبل کے لیے یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو کرپ ٹولا یہ جو تین چوے اکٹھے ہو گئے ہیں شکار کرنے کے لیے میں آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ ان کا شکار کر کے دکھاؤں گا کیونکہ یہ کر کے رہے ہیں اسلام آباد میں سندھ ہاؤس ہے سندھ ہاؤس میں نوٹوں کی بوریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں کے ضمیر خریدنے کے لیے ہورس ٹریڈنگ کرنے کے لیے جو یہ نواز شریف نے ایک دبا چھانگا مانگا میں شروع کی تھی روایت کہ ایم پیز ممبر آب پارلمنٹ کے ضمیر خریدنے کے لیے یہ آج سندھ کی عوام کا پیسہ بوریوں میں آیا ہے سندھ ہاؤس ادھر سے سندھ سے گارڈ لے کے آئے ہیں اس کو بچانے کے لیے کہ کوئی اندر نہ آ جائے اور کیا کوشش ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے بے شرمی سے کہ ہمارے ایم این ایز کو خریدنے آئے ہیں اور خریدنے اس لیے آئے ہیں کہ ان کو سب در لگا ہوا ہے کہ ان کے کرپشن کے کیسز تیار ہیں اور اگر عمران خان تھوڑی دیر اور رہ گیا تو ان سب نے جیلوں میں جانا ہے اور اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے سب نے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلا کام ان کا کیا ہوگا نیاب کو ختم کرنا اپنے کرپشن کے کیس ختم کرنا شرم بھی نہیں آتی کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم آتے ساتھ ہی نیاب ختم کریں انشاءاللہ یہ جو آنے والے دن ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کے فیصلہ کن دن ہیں اس میں فیصلہ ہوگا کہ کیسا پاکستان بنے گا اس میں سب چور ایک طرف ہو گئے ہیں اور ان سب نے مجھے موقع دیا ہے جس طرح میں نے کہا کہ انشاءاللہ ایک گین سے تین وکٹیں گریں گی یہ وہ لوگ ہیں نوجوانوں یہ وہ لوگ ہیں آج جو یہ خوف زدہ ہیں جس چیز سے خوف زدہ ہیں وہ یہ کہ ملک ترقی کر رہا ہے آج میں چیلنج کرتا ہوں سب کو کہ مواز نہ کر لیں کہ ان کے دور میں حالات کیا تھے اور ہمارے ساڑھے تین سال میں کیا ہیں ہر چیز میں ہم ان سے آگئے ہیں مشکل حالات میں پاکستان بننا ہے پہلے دوالیاں نکالا ہوا تھا ان چوروں نے اس کے بعد کرونا آگیا پاکستان وہ ملک تھا جس نے اپنی قوم کو ہم نے جو فیصلے کیے اپنی قوم کو کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت بھی بچائی دنیا یہ مانتی ہے دنیا کس طرف جا رہی تھی ہم نے دنیا کے مخالف فیصلے کیے اور آج دنیا کہتی ہے کہ جو پاکستان نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لیے پیسے کیے تھے وہ سب سے بہترین تھے ہم نے اس دور میں ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ کی سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان کا کٹھا کیا اس ٹیکس سے دس دس روپے ہم نے پٹرول اور ڈیزل کم کیا پانچ روپے یونٹ بجلی کم کی ہماری ٹیکسٹائل کی ریکارڈ ایکسپورٹس اس ملک کے اندر کبھی اتنا زیادہ زراعت کے اندر پیسہ نہیں آیا گندم کی ریکارڈ مکہی ریکارڈ چاول کی ریکارڈ فصل وہ ملک جس کے جو زراعت کا ملتہ پہلی دفعہ کسانوں کو اس طرح کا پیسہ ملا آئی ٹی جو نوجوانوں کا جو مستقبل ہے ریکارڈ آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی میں چیلنج کرتا ہوں ہر چیز میں ہم ان سے آگے ہیں ہم وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کا مستقبل سوچتے ہوئے موسم کی تبدیلی کو بچانے کے لیے پہلے ایک عرب درخت پختونخواہ میں اگائے اب دس عرب درخت سارے پاکستان میں اگانے جا رہے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے دس ڈیمز دس ڈیمز شروع کی ہیں پاکستان میں پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں ممن ڈیم دوزار پچیس میں جو سارے پشاور کے علاقے کو انقلاب آ جائے گا وہاں زراعت میں بھی پشاور کے لوگوں کو پانی بھی ملے گا اس کے بعد دس ڈیم اس کے بعد باشا ڈیم دوزار اٹھائیس تک بنے گی جو پاکستان کا جو پانی ہے جو ریزیور ہے وہ دگنا ہو جائے گا اس سے اور زمین کاشت میں آئے گی اس سے اور زیادہ انشاءاللہ ان آج اس ملک میں ہوگا اس سے انشاءاللہ اور خوشحالی آئے گی پاکستان میں سواد کے لوگوں ذرا مجھے اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کہ کیا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی ہاتھ دیجے کرو ابھی میں بتاؤں گا کیا آپ تیار ہیں کہ ایک گین سے میں تین وٹیں گراؤں اور یہ جو یہ جو لوگ ہیں نواز شریف باہر بیٹھا ہے اچھا یہ ذرا سنیں کبھی اپنے ٹیلی فون کے اوپر کبھی گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ہوا ہے تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر اس کے بچے باہر بیٹھے ہیں ارب اور روپے کی پراپیٹیز میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں ہم پاکستان کے شہری نہیں بیٹی بیٹی کے نام میں چار بڑے بڑے لنڈن کے مہنگے علاقے میں گھار ہیں ایک ابھی تک رسید نہیں بتا سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اس کے اس کا جو منشی اساقڈار وہ بھی باہر بیٹھا ہے اس کے بیٹے بھی باہر اور وہ پتی سارے ادھر ادھر ہمارا جو تین کے ساتھ جو شکل نظر آتی ہے سوٹ پہن کے وہ سوٹ اس لیے پہنتا ہے کہ جب وہ یورپین کو ملتا ہے یا امریکی ایمبسی سے لوگوں کو ملتا ہے تو بتاتا ہے کہ سر میں بھی آپ ہی اترہ ہوں دیکھیں میں نے سوٹ پہنا ہوئے میں انگریزی بولتا ہوں تو شعباز شعباز کہ آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے مقصود چپڑاسی کون ہے کون ہے مقصود چپڑاسی مقصود چپڑاسی وہ ہے جو شباز شریف کی چپڑاسی بنا ہوا تھا ایک دن اس کو پتا چلا اس کے بینک میں تین سو پچتر کروڑ اپیا آ گیا ہے اور باقی جو نوکروں کے نام پہ سولہ سو کروڑ پہ آیا تو جب سے عدالت میں پوچھ رہے ہیں کہ جی پیسہ کدھر سے آیا تو کبھی شباز شریف کی کمر میں درد ہو جاتی ہے کبھی اس کا وکیل بھاگ جاتا ہے ڈیٹس پہ ڈیٹ لے رہا ہے اس کو بھی ڈر لگا ہوا ہے اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر یہ عبران خان رہ گیا تو یہ اگلے دو تین مہینے میں یہ بھی جیل میں جائے گا تو یہ سارے مجرم اور ملزم اکٹھے ہو کے اب کوشش کر رہے ہیں پیسے لگا کے کہ کسی طرح لوگوں کو خریدے تو میں الیکشن کمیشن سے بھی ویسے آج پوچھتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے کیا یہ آئین کی اندر اجازت ہے کیا دنیا کی کوئی جمہوریت اس کی اجازت دیتی ہے کیا کبھی برطانیہ میں کبھی آپ نے سنا ہے جدر سے ہم نے جمہوریت لے کے آئے ہیں کبھی سنا ہے کہ برطانیہ میں اس طرح کی حرکت ہو تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے اور میں آخر میں اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے قرآن کی وہ آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں اللہ مسلمانوں کو حکم کرتا ہے امر بن معروف وہ نہیں ان المنکر کہ تم اور پوری آیت ہے کہ تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کیا دنیا کی امامت کے لیے کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو یہ تماشا دیکھتے ہیں کہ چوری کے پیسے سے سیاستدانوں کو خریدا جا رہا ہے بیس بیس کروڑ آپ نے ان کے ضمیر کی قیمت لگا دی ہے تو قوم کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ قوم اس کے خلاف کھڑی ہو لہٰذا ستائیس تاریخ کو جو میں نے اسلام آباد میں انسانوں کے سمندر کو دعوت دی ہے اس کو اس قرآن کی آیت کے اوپر دعوت دیا امر بالمعروف میں چاہتا ہوں میری قوم نکلے اور اسلام آباد میں پہنچ کے بتائے دنیا کو کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہیں ہم ان چوروں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان ڈاکوں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان منافقوں کے خلاف کھڑے ہیں ہم ان امریکہ کے غلاموں کے خلاف کھڑے ہیں پاکستان پائندہ بار